ناظرین رات گئی عمران خان کے گھر ہیلیکوپٹر کی لینڈنگ شہباہ شریف کا ہم کھراری عمران خان سے ملنے پہنچ گیا ہمیں آپ کی ساری شرطیں منظور ہیں جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا عمران خان نے نگران وزیعظم کا نام سامنے رکھ دیا تحریک انصاف نے بازی پلٹ کر رکھ دی نو لگ الیکشن کروانے پر مجبور عصاق دار کی عمران خان سے خفیہ ملاقات ہم الیکشن کے لئے تیار ہیں نواشری کو واپس آنے دو ڈار کی کپتان سے منتیں ناظرین عمران خان کے گھر میں رات گئے ایک غیر معمولی سرگرمی نوٹ کی گئی ہے وزیعظم کے ہیلیکوپٹر میں عمران خان سے ایک اہم شخصیات کے ملاقات نے پاکستان کے صحافی حلقوں کو حیران کر کے رکھ دیا برپ اگل نے لگی ہے اور موصول ہونے والے خبروں کے مطابق نون لی کے خوف کو ظاہر کر دیا این ممکن ہے کہ اب کی ملاقاتیں کچھ مانی خیز ہوں کیونکہ عمران خان صاحب کی جنب سے حالیہ کچھ عرصے سے سخت ترین روائیہ اپنایا گیا جو کہ حکومت کے لئے سب سے بڑی پریشانی کا باعث ہے اسی کو مدنر سے رکھتے ہوئے کچھ اہم ترین فیصلے کیے گئے جس کی بینہ پر نواشری کے حکم کے مطابق نون لی کے ایک نمائندے نے عمران خان صاحب کے نام اہم پیغام بھیجا لیکن یہ کیسے اور کس نے بھیجا فواد چودین بروقت اس تمام واقعے سے پردہ اٹھا دیا تلیکی انصاف کے رہنمہ فواد چودین نے کہا کہ ہم فوج اور عدلیہ کے ساتھ تلخیاں کم کرنا چاہتے ہیں ہم جو تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسے وفاقی حکومت بگارنے کی کوشش کر رہی ہے کوئی معورہ آئین کام نہیں چاہتے انتخابات چاہتے ہیں حکومت سے غیر عصبی رابطے ہوئے ہیں نیجی ٹی وی کو دیئے گئے انٹرویو میں فواد چودین نے کہا کہ دوہزہ اٹھارہ میں ہم زیادہ نشیستوں سے کامیاب ہوتے دوہزہ اٹھارہ میں اس سیبشمنٹ نے ہماری کوئی مدد نہیں کی دوہزہ اٹھارہ میں ہمارے کئی امیدوار تو ہزار ہزار ووٹ سے ہارے انہوں نے مزید کہا کہ نواز شریف اور فیملی کی میڈیکل رپورٹس کیسے بنی یہ ایک تاریخ ہے دوہزہ اٹھارہ میں پی ٹی ای الیکشن ہار رہی ہوتی تو کوئی ترین کے جہاز میں نہیں بیٹھتا سابق آرمی چیف کے والے سے گفتو کو کٹوے فواد چودین نے کہا کہ جنرل کمرچہ ادباجوں سے تعلقات اچھے بھی رہے اور خراب بھی ایکسٹینشن تو زبدیسی کی بات ہوتی ہے کوئی آزادہ نہ فیصلہ تو نہیں ہوتا اسٹیبشمنٹ نے آئین سے بھی بالتر کردار اپنا آ لیا ہے یہی مسائل کا باعث ہے ادارے کی جنب سے درخواست آتی ہے جو پورا کہ پورا فرمان ہوتی ہے سیاستدانوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ اسٹیبشمنٹ کو کس حد تک سیاست میں روکنا ہے فواد چودین نے کہا کہ یہ کہنا کہ غلط ہے کہ پی ٹی ای میں لوگ کسی کے کہنے پر شامل ہوئے دوہزہ اٹھارہ میں سب کو پی ٹی ای میں کامیابی نظر آئی اس لیے لوگ آئے اسلام آباد کے کچھ حلکے عبوری حکومت کے لیے تاغدو کر رہے ہیں اس پر بہت عرصے سے کام ہو رہا ہے اور ابھی بھی ہو رہا ہے عمران خان کو اس طرح سے روکنا ملک کے لیے مناسب نہیں ہوگا زہداری اور نوازشف چاہتے ہیں کہ وہ جائیں تو پیچھے عبوری حکومت چھوڑ کر جائیں یہ چاہتے ہیں کہ عبوری حکومت غیر مہینہ مدر تک رہے انہوں نے کہا کافلی ایک انڈیپینڈنٹ پارٹی ہے وہ اپنے فیصلے خود ہی کرے گی ہمیں ہر حال میں الیکشن چاہئے ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ملک ڈیفارٹ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا حالی الیکشنز میں سے پچھتر فیصد پی ٹی اے جیتی ہے فواد چودی نے کہا کہ پرویز الہی اور مونرس الہی چاہتے ہیں اسمبلیاں توڑتے ہی نوے دن میں الیکشن ہو جائیں پرویز الہی اور مونرس الہی یقین دہانی کروا چکے ہیں کہ ہم جب کہیں گے وہ اسمبلی توڑ دیں گے یہ لوگ گھبرائے ہوئے ہیں کہ الیکشن کروایا تو پی ٹی اے جیتے گی فواد چودی نے یہ بھی کہا کہ بیس دسمبر تک کچھ نہیں ہوا تو اکیس دسمبر کو اسمبلیاں توڑ دیں گے اس آگڈار نے صدر عارف الوی سے دو ملکاتیں کی اس آگڈار نے کہا کہ الیکشن کے لئے تیار ہیں بس نواشر سے مشاورت کرنا ہے اس آگڈار نواشر سے مشاورت کر کے عارف الوی کو بتائیں گے اس آگڈار کی جنب سے صدر مملکت کو ابھی کچھ نہیں بتایا گیا انتظار کر رہے ہیں معزز ناظرین آمدن سے زائد اس آگڈار کے 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 اس آ مارکس دیتے ہوئے کہا تھا کہ ترمیمی ایکٹ کے بعد درخواستوں پر فیصلے کا اختیار نہیں ہم نیب ہیں نہ ہی ملزمان کے حق میں فیصلہ دے سکتے ہیں معزز ناظرین پاکستان کے وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملی کا کہنا ہے کہ روس پاکستان کو خام تل قیمت دینے پر امادہ ہو گیا انہوں نے یہ بات پیر کو اسلام آباد میں ایک نیوز کانفر سے خطاب کرتے ہوئے کہی مصدق ملی نے وزارت پیٹرولیم کے دیگر اعلی اہدداروں کے ہمراہ حالی میں روس کا دورہ کیا تھا مصدق ملی کا کہنا تھا کہ روس نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ہمیں ڈسکاؤنٹ پر خام تل دے گا پیٹرول اور ڈیزل دونوں پاکستان کو کم قیمت پر دے گا تاہم انہوں نے کہا کہ اس بارے میں معاہدہ آئندہ سال جنوری میں ہوگا جنوری میں روس کے وزراء کھائے ایک وقت آ رہا ہے اس وقت ہماری کوشش ہوگی کہ اس کے بعد ہم ان سے تیل ڈیزل یا خام تیل لے سکیں جب معاہدے پر دسخت ہو جائیں تو میں آپ کو بتا دوں گا روس کی طرف سے اس بارے میں تاہل کوئی بیان سامنے نہیں آیا روان صاحب وزارت و عظمہ کے منصب سے ہٹایا جانے کے بعد سابق وزیعظم عمران خان نے دعویٰ کیا تھا کہ روس پاکستان کو لگ بگ تیس فیصد کم کی امتبت تیل فروخت کرنے پر تیار تھا عمران خان نے روان صاحب فروری میں روس کا دورہ کیا تھا اور اس وقت کی حکومت کا کہنا تھا کہ اس دورے کے دوران روس سستے تیل کی خریداری پر بھی بات ہوئی تھی لیکن اس بارے میں کوئی معاہدہ تیر نہیں پایا تھا پاکستان اپنی تاونہی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے تیل کا ایک بڑا حصہ درامت کرتا ہے جنوبی ایشے ملک و سر موادلہ کے کم ہوتے زخائر کے وجہ سے ادائگیوں کے توازن کے بہران کا سامنا ہے جس کا جذبی طور پر تعلق تیل کی درامداد کی ادائگیوں سے بھی ہے مصادق ملکہ کہنا تھا کہ روس جانا اس لیے اہم تھا کہ وزیعظم شہباز شریف کہہ چکے ہیں کہ میرے ذہن میں ایک خاکہ ہے کہ یہاں پر ہر پڑے لکھے نوجوان کے پاس نوکری ہو کارخانوں کی چمنیوں سے ہر وقت دھوا نکلنا چاہیے ان کے بقول اگر پاکستان کو معاشی ترقی شرعہ میں اضافہ کرنا ہے تو اس کے لیے تابنائی کے حصول کے ذرائع میں بھی بڑھانا ہوں گے اسی وجہ سے ہم مختلف ممالک کے پاس جا رہے ہیں معزیز ناظرین ادھر خیبر پختونخواہ میں پاکستان تریکن صاحب کی حکومت نے ایک مرتبہ پھر دعویٰ کیا ہے کہ صوبہ کو مالی مشکل کا سامنا ضرور ہے لیکن دیوالیہ ہونے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں صوبہی وزیر خزانہ تیمور سلیم جھگڑا نے انڈیپینڈنٹ اردو کو بتایا کہ وفاق سے رکوم کی منتقلی نہ ہونے کے باعث خیبر پختونخواہ نے اخراجات کم کیے جس کے وجہ سے تنخواہوں کی ادائیوں پر اثر پڑ رہا ہے صوبہ خیبر پختونخواہ میں مختلف تعلیمی اداروں، ہسپتالوں، سرکاری اداروں کے حاضر سرورس اور سبکدوش ملازمین نے چند ماہ مہینوں کے دوران تنخواہوں کی ادم ادائیگی اور تاخیر کے اخلاف کئی احتجاجی مظاہرے کیے سرکاری ملازمین کی اددوہائی کے بعد یہ اطلاعات منظران پر آنا شروع ہی کہ صوبہ خیبر پختونخواہ مالی دیوالیہ پن کے شکار ہونے جا رہا ہے یا ایسے صوتحال سے دوچار ہو چکا ہے تاہم صوبہی حکومت مالیہ دیوالیہ پن سے متعلق اطلاعات اور میڈیا میں آنے والی خبروں کے وقتن فوقتن تردید کرتی رہی ہے صوبہی وزیر خزانہ تیمور سلم جھگڑا نے سرکاری ملازمین کو تنخواہوں کی اددوہائی کے خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا کیسے ترکیاتی منصوبے سے منسلک تنخواہوں کی ادائیگی میں تاخیر ہو رہی ہے تیل ڈیزل یا خام تیل لے سکیں جب واحدے پر دسخت ہو جائیں تو میں آپ کو بتا دوں گا روس کی طرف سے اس بارے میں تاہل کوئی بیان سامنے نہیں آیا روان صاحب وزارت و عظمہ کے منصب سے ہٹایا جانے کے بعد سابق وزیر عظم عمران خان نے دعویٰ کیا تھا کہ روس پاکستان کو لگ بگ تیس فیصد کم کمتوں پر تیل فروخت کرنے پر تیار تھا عمران خان نے روان سال فروری میں روس کا دورہ کیا تھا اور اس وقت کی حکومت کا کہنا تھا کہ اس دورے کے دوران روس سے سستے تیل کی خریداری پر بھی بات ہوئی تھی لیکن اس بارے میں کوئی معاہدہ تیہ نہیں پایا تھا پاکستان اپنی تاونہی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے تیل کا ایک بڑا حصہ درامت کرتا ہے جنوبی ایشے ملک وزر مواغلہ کے کم ہوتے زخائر کے وجہ سے ادائگیوں کے توازم کے بہران کا سامنا ہے جس کا جزبی طور پر تعلق تیل کی درامدات کی ادائگیوں سے بھی ہے مصادق ملی کا کہنا تھا کہ روس جانا اس لیے اہم تھا کہ وزیعظم شہباز شریف کہہ چکے ہیں کہ میرے ذہن میں ایک خاکہ ہے کہ یہاں پر ہر پڑے لکھے نوجوان کے پاس نوکری ہو کارخانوں کی چمنیوں سے ہر وقت دھوا نکلنا چاہیے ان کے بقول اگر پاکستان کو معاشی ترقی شرعہ میں اضافہ کرنا ہے تو اس کے لئے تابنائی کے حصول کے ذرائع میں بھی بڑھانا ہوں گے اسی وجہ سے ہم مختلف ممالک کے پاس جا رہے ہیں معزیز ناظرین ادھر خیبر پختنخواہ میں پاکستان تریکن صاحب کی حکومت نے ایک مرتبہ پھر دعویٰ کیا ہے کہ صوبے کو مالی مشکلات کا سامنا ضرور ہے لیکن دیوالیا ہونے کے خبروں میں کوئی صداقت نہیں صوبائی وزیر قزانہ تیمور سلیم جھگڑا نے انڈیپینڈنٹ اردو کو بتایا کہ وفاق سے رکوم کی منتقلی نہ ہونے کے باعث خیبر پختنخواہ نے اخراجات کم کیے جس کے وجہ سے تنخواہوں کی ادھاگیوں پر اثر پڑ رہا ہے صوبہ خیبر پختنخواہ میں مختلف تعلیمی اداروں ہسپتالوں سرکاری اداروں کے حاضر سرورس اور صبح قدوش ملازمین نے چند ماہ مہینوں کے دوران تنخواہوں کی ادھا مدائیگی اور تاخیر کے اخلاف کئی احتجاجی مظاہرے کی ہے سرکاری ملازمین کی دوہائی کے بعد یہ اطلاعات منظران پر آنا شروع ہی کہ صوبہ خیبر پختنخواہ مالی دیوالیا پن کے شکار ہونے چاہ رہا ہے یا ایسے صوتحال سے دوچار ہو چکا ہے تاہم صوبائی حکومت مالیہ دیوالیا پن سے متعلق اطلاعات اور میڈیا میں آنے والی خبروں کے وقتن فوقتن تردید کرتی رہی ہے صوبائی وزیر خزانہ تیمور سلم جھگڑا نے سرکاری ملازمین کو تنخواہوں کی ادھا مدائیگی کی خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا کیسے ترکیاتی منصوبے سے منسلک تنخواہوں کی ادائیگی میں تاخیر ہو رہی ہے